دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے میں بڑا آخل کا غلام بھائی بڑا آخل کا غلام بڑا علم فاضل کتاب یہ بہت جب دیوانہ بننے کا ملحل آیا تو یہ آخل مندی بڑی کام آئی پیر صاحب کہتے ہیں ہمارے پہلے آخل مند بنو بات دیوانے بنو ایک مرتبہ ہمارے شیخ نے کہا رحمانی شاہد صاحب سنے ہوں گے یہ میرے میں کیا عرض کروں کب سے میں ان سے چھوٹا یہ میرے بڑے بھائی یہ میرے بڑے بھائی ہیں یہاں بھی بولوں گا وہاں بھی بولوں گا انشاءاللہ تو یہ مجھ سے پہلے میرے والد گرامی سے تعلیم لے رہے تھے میں بھی لے رہا تھا میں بچہ تھا یہ نوجوان تھے تو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے سنا ہوگا یہ سیونٹی سکس سے پہلے کے مرید ہیں اب باقی سلوک کے دور کے مرید ہیں ان کو معلوم ہے غالباً انیس سو اکھتر میں یہ مرید ہوئے ہیں تو آپ کتنے سال ہوگئے ہیں بہت چھوٹے بچے تھے بچے کی بنیزبت بڑا سیادہ سمجھتا ہے پیر کو تو کیا رہا تھا بھول گیا پھرات یہی ہے سیونٹی ون سے پہلے سیونٹی ون سے پہلے مرید اب میں بچہ تھا میں نے اندازہ لگایا یہ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ ادرات ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک تو یہ عرض کر رہا تھا چاہے بھی ساتھ رہے گی عرض کر رہا تھا کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جاؤ پہلے عالم بن کے آؤ مدرسے میں جاؤ مدرسے میں عالم بنو علماء کی صحبت اختیار کرو اچھے اچھے نامی گرامی علماء کی صحبت اختیار کرو ان سے درس لو فقہ کا درس لو عقائد کا درس لو فروع کا درس لو اصول کا درس لو تمام انہوں میں ظاہر ہے کہ درس لو فقہ پڑھو حدیث پڑھو منطق پڑھو فلسفہ پڑھو جو جو پڑھائیں علماء زواہر پڑھو ان کی جوتیاں سیدھی کرو اس کے بعد پڑھ کے عالم بن کے آؤ میں جاہل بناتا ہوں یہ بولتے تھے یہ فرماتے تھے عالم بن کے آؤ مجھے بھی میں نے بھی استاد کی صحبت میں علم حاصل کیا اساتیزہ کی بہت جاروبی کی خاگروبی کی بہت خدمت کی علم حاصل کر کے عالم بنایا بڑی محنت سے استادوں نے عالم بنایا میں بھی بڑی محنت سے علم دین ظاہر کا علم شریعت کا علم سیکھنے کے بعد پہت پیر صاحب ملے علم حاصل کرنے کے بعد علم ظاہر بنا پیر صاحب ملے انہوں نے دیوانہ بنا دیا علمہ نے عقیمن بنایا بڑی محنت سے پیر صاحب مل کے عقیمن سے دیوانہ بنا دیا علمہ نے بڑی محنت سے پڑھایا جناب بڑی خلوص سے بڑے لگن سے اپنے بیٹوں کو بیٹوں کی طرح سمجھا مجھے پڑھایا پڑھ کے نکلا استاد کے گھر سے پیر صاحب مل گئے راستے میں علمانہ بڑی محنت سے عالم بنایا پیر صاحب نے جاہل بنا ڈالا تو اب میں ایسا عالم ہوں کہ عالم بھی ہوں جاہل بھی ہوں آئے 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 بول دوں ان سے عالم ہوں خود سے جاہل ہوں اب اس سے زیادہ نہیں بول سکتا اس سے زیادہ نہیں بول سکتا سبحان اللہ آپ کے شیخ کی بات بھی ایک سنا دی جنہوں نے سنی نہیں سن لیں جنہوں نے سنی وہ تو تصدیق کر رہے ہیں تو عرض کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا پہلے وہاں جاؤ عالم بنو پھر میں نے پرس آنا جاہل بناتا ہوں مگر جاہل عالم بننے سے پہلا جاہل خدا کا مبغوض عالم بننے سے پہلے جو جاہل ہوتا ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے عالم بننے کے بعد عالم کا عالم رہتے ہوئے جو جاہل بنتا ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں خیر بننے جانے خدا عرض کر رہا تھا کہ ہم کیا مانگتے ہیں ہم کیا مانگتے ہیں حضور کی کو دعا میں مانگتے ہیں کسے مانگتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ دعا ہوا لعبادہ اور حضور نے فرمایا ایک حدیث سناو مگر یاد نہیں رکھتے نہ آپ لوگ یاد رکھنا نیندہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو نیندہ رہی ہے تخریر ختم کر دیں اسے نیندہ رہی ہے don't be onging always please کیا عرض کر رہا تھا فرمایا آپ حضورات onging اردو کا بنا دیا تو کیا عرض کر رہا تھا حدیث حدیث سنیں گے آپ مگر یاد بھی رکھنا بھائی سرکار فرماتے ہیں من لم يدعو اللہ من لم يسأل اللہ یا غضب علی اللہ اکبر میرے آخا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وآسحاب ہی وسلم کیا عرشات فرماتے ہیں یہ تمہارے نبی کی بات ہے خان اللہ خان اللہ حضور کیا فرماتے ہیں یہ سن لو بابا مگر عبدالحسیب حسیبی شاہ صاحب نہیں سن سکتے کیوں کہ وہ کانوں میں نہیں سن سکتے یہاں نہیں سنیں گے گھر میں ہزار بار سنیں گے اور ان کی وجہ سے پوری دنیا والے سنیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے حسیبی شاہ صاحب بڑے کام کے آدمی ہیں ہاں تو کی عرض کر رہا تھا ان کو دعائیں دیجئے ہاں تو کی عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرت حضور فرماتے ہیں آقا نامدار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ محمد عربی فراہ امی وعبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وآ دنیا کے تمنگر لوگ دنیا کے سخی داتا کہلانے والے لوگ یہ ایک بار گئے اجمان کچھ دے دو کیا لے جاؤ پھر دوبارہ گئے کیا کہ روز کی بڑکی لگا لیا نا میں نے خود سنا ہے پہلی بار دے دیا اب دوبارہ یہ پہنچا اتوار کے دن جمعیرات کے دن پہلی بار دے دیا اتوار کے دن پہنچا فقیر پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا بیٹھے جیسا مرغہ بھی بانگ دینے والا ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گیا آپ حضرات جی وہ ہمارے دوست ہیں ان سے اشارہ ہے آپ سب لوگوں سے نہیں وہ بہت خریبی دوست تھے وہاں بیٹھ گئے اتفاق سے تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گیا آپ حضرات کیا عرض کر رہا تھا جی جمعیرات کو دے دیا اب اتوار کو گیا مانگنے کے لئے فقیر کیا کیا روز لگا لیے نا کیا روز کی وارکی لگا لیے وارکی بولتے ہیں مدرس میں روز نہیں یہ بڑا دھاڑی والا سفید دھاڑی والا یہ نوجوان بولتا ہے جمعیرات جمعیرات بس خاموش چلے گا ایک بار دیا بھی تو کہا آئندہ نہ آ دنیا کا دینے والا بار بار مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے ایک سے دوبارہ مانگا کیا روز شروع کر لیائیں پہلے سالی کی شادی بلکلی آپ بیٹی کی شادی بلکل رہا ہے کیا یہ ناراض ہو جاتا ہے لیکن مولا کی شان یہ ہے کہ ایک بار بھی طلب نہیں کر رہا تو ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا جو اللہ سے مانتا نہیں جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اگر ایک بار بھی دعا نہیں کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے خفا ہو جاتا ہے اللہ والے اسے ناراض نہیں کرنے کے لیے اسے مانگتے ہیں ونہ نہ ان کے دل میں دنیا کی تمنہ ہے نہ مال چاہتے ہیں نہ ذر چاہتے ہیں نہ دولت چاہتے ہیں نہ حکومت چاہتے ہیں نہ سلطنت چاہتے ہیں نہ اخترار چاہتے ہیں نہ کرسی چاہتے ہیں نہ گھر چاہتے ہیں نہ بینک بیلنس چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں خدا کو چاہتے ہیں وہ مانگتے کیوں ہیں اس لیے کہ میرے محبوب تو ناراض ہو جائے گا میں مانگوں گا نہیں میرا مانگنا تجھے بہت عزیز ہے اس لیے مانگ رہا ہوں میری بیوی کو سہت دے میری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اچھا رشتہ دے بیٹی کی مانگنی ہے دولت دے داماد غربت میں ہے اس کی مدد کروں دے تم اپنے لیے مانگتے ہو وہ اسے راضی کرنے کے لیے مانگتے ہیں مل کیوں کہ وہ جانتے ہیں من لم يسأل اللہ یغبب علی جو اللہ تبارک و تعالی سے مانتا نہیں دعا نہیں کرتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا کیوں نہیں مانگا اس نے مجھے یا حضر ہر مرتبہ اللہ سے دعا کرتے رہے کیوں کہ دعا کیا ہے آپ کو معلوم ہوں کہ دعا کیا ہے عبادت اور عبادت عبادت اور اور دعا میں کیا ہوتا نبی کو مانگتے ہیں حقیقت میں تو آپ دعا کم کریں گے کہ زیادہ کریں گے ہم دعا کم کرنے والے نہیں سرکار دعا منور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 دعا سے بہتر کوئی خدر والی چیز نہیں ہے value والی چیز نہیں ہے خیمتی چیز نہیں ہے عزت مند چیز نہیں ہے بڑی چیز نہیں ہے لیس شیئن اکرم على اللہ من الدعا لیس شیئن اکرم على اللہ من الدعا تمہاری دعا سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں کوئی چیز نہیں کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت ہی کے لئے تم کو پیدا کیا اس طرح سمجھائیں گے نا تو کوئی منکر بھی رہ جائے تو مقر بن جائے گا آوٹسائیڈر بھی انسائیڈر بن جائے گا اپنا ہو جائے گا سمجھاتے ہی نہیں ایک ہی بات ہانتے چلے گئے حقیقت کے پردیں اٹھاتے چلے جاؤ صداقت کی پرتیں کھولتے چلے جاؤ کون نہیں مانے گا اور وہ بھی میرا یہ مجمع کیوں نہیں مانے گا یہ تو ماننے والوں کا مجمع ہے کس انداز سے سن رہے ہیں آپ کے سننے کے انداز پر مجھے پیار آ رہا ہے واقعی آپ سب حضرات سننی ہیں واقعی غوث کے غلام ہیں واقعی جلوس محمدی کے دیوانے ہیں واقعی گیارویں بارویں بائیسویں والے ہیں واقعی غوث والے خاجہ والے ہیں ہم دولت والے نہیں ہیں بھائی خاجہ والے تو ہیں اب کیا چاہیے خاجہ بڑے ہے کہ دولت بڑی دل میں عشق شاہ کونائن کی دولت ہے بڑی دل میں عشق شاہ کونائن کی دولت ہے بڑی ہوں تو نادار ہوں تو نادار یعنی فقیر دل میں عشق شاہ کونائن کی دولت ہے بڑی ہوں تو نادار لیکن میری خیمت ہے بڑی ہوں تو نادار میں لیکن میری خیمت ہے بڑی دل میں عشق شہ کونین کی دولت ہے بڑی ہوں تو نادار میں لیکن میری خیمت ہے بڑی یہ خیمت جاننے والا کن منہ دار فاسق فاجر کافر مشرک نہیں اللہ رسول اللہ انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام خلفاء راشدین غوث آزم خاجہ اجمرین اللہ والے صالحین شہداء صدیقین انبیاء انام یافتہ لو آپ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھتے ہیں سمجھنے کی تو یہی باتیں ہیں تو عرضہ کر رہا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے سوائے حضور نے فرمایا دعا سے افضل اور برتر کوئی چیز اللہ کی نظر میں نہیں ہے جب اللہ کی نظر میں دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو دعا قبول نہیں کرے گا یہ سمجھ کے دعا کرو سمجھ میں بات سمجھ میں آ رہی تو بندہ گانے خدا عرض کر رہا تھا دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں اولاد نہیں ہے اولاد دے دے مولا بعض لوگ تو اولیاد بولتے ہیں کیا اولیاد صحیح بولو نا اولاد اولیاد کیا ہے اچھا تو کیا عرض کر رہا تھا اولیاد وہ بھی گالی کے طور پر جب بولتے ہیں نا تو اولیاد بولتے ہیں اچھا تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گئے آپ اجراء اولاد مانگ رہے ہیں کوئی کچھ مانگ رہا ہے کچھ کچھ دنیا کی ہر نعمت میں دعا ہے کس کے لئے حقیقت میں دعا ہے ہے اور آخرت میں جنت کی دعا کر رہا ہے جنت میں کیا ہے حضور کے نور ہی کی مختلف محضور کی نور ہی کے مختلف بظاہر ہیں ایک مظہر ہے ہور ایک مظہر ہے غلمان ایک مظہر ہے جنت کی شہد جنت کی شراب دنیا کی شراب حرام گندی وہاں کی شراب حلال ہے وہ شراب پی جو حلال ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اور ان کا رب ان کو شراب شرابِ تَحُور پیلائے گا محمد اللہ محمد اللہ شرابِ تَحُور پیلائے گا کیا پیلائے گا شرابِ تَحُورًا وہ شراب انبیاء پیئیں گے اولیاء پیئیں گے غوثِ آزم پیئیں گے انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہم بھی پیئیں گے ساخیِ قوسر کے ہاتھوں سے بھی پیئیں گے تو بندگانے خدا رزا کر رہا تھا جنت میں جو کچھ بھی ہے بہت چیزیں ہیں لیکن میں کہا تو ایک ہی چیز ہے جس کے شکلِ مختلف جس کے تعینات مختلف بحمد اللہ بحمد اللہ وہی مانگ رہے ہیں تو ہم دعا میں کسے مانگ رہے ہیں حضور ہی کو مانگ رہے ہیں حضور ہی کو مانگ رہے ہیں اب ایک بات بولو حضور کو مانگ اللہ کو مانگنا دعا میں حضور کو مانگنا کیوں آپ جو بھی دعا کریں گے جس مخلوق کی بھی دعا کریں گے وہ مخلوق حضور کے نور سے بنی ہے لہٰذا وہ اس کی دعا کرنا حضور کی دعا کرنا ہے حضور سے حضور کو پانے کی دعا کرنا ہے ہو گیا اللہ کی دعا کرنا تھا نا اللہ تو ہو جا میرا یہ دعا کرنا چاہیے تھا حضور کو مانگ رہے ہیں اللہ کو مانگنا چاہیے تھے نا کیا جواب ہے اللہ کو مانگنا دعا میں مگر دعا میں ہم کسے مانگ رہے ہیں یہ جو تحقیق ہے نفیس میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے لحاظ سے ہم کسے مانگ رہے ہیں دعا میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگ رہے ہیں اللہ کو مانگنا تھا نا مگر جناب ہم مانگیں حضور کو لیکن ملتا اللہ ہے دیکھیں حضور کو نظر آتا اللہ ہے مرآنی فقدرالحق جس نے مجھے دیکھا مجاز میں مجھے دیکھا حقیقت میں خدا کو دیکھا چھپنا خدا کا ہے نظر آنا خدا کا ہے پردہ حضور کا ہے نجل با حضور کا میرا ایک شیر ہے میں کہتا ہوں کہ دونوں جہاں کا دونوں جہاں کا دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا ابھی زبی اللہ نے سنائے یہ ہمارے پیر بھائی ہے بہت فعال ہے اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں اور اضافہ فرمائے تو عرض کر رہا تھا کہ دونوں جہاں انہی لوگوں کی کارکتگی ہے سنیت زندہ ہے عشق زندہ ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضورات یہ ہیں اور ایسے بہت ہیں اللہ کے محبوب کے دیوانے تو کیا عرض کر رہا تھا دونوں جہاں کے دونوں جہاں کا کی عمر ہے لمحہ حضور کا اور دریائے ہست و بودھ ہے پیاسہ حضور کا ابھی دریائے ہست و بودھ سمجھ میں نہیں آیا وہ جن کو سمجھ میں آگیا ان سے پوچھ لیں آپ ہر برات کو کہاں سمجھاؤں ٹرینسلیشن کی کتاب لے کے بیٹھنا ٹکشنری انگلیش کی تو کیا عرض کر رہا تھا دونوں جہاں کی عمر ہے یہ حضورت بہت سمجھ رہے ہیں نات سنا رہے تھے وہ نات میری ہی تھی میں اس لئے بول رہا ہوں کہ حضورت دعا دے مجھے بابا بابا کی ہمارا دین ہمارا دین رسولِ انام ہے بابا ہمارا کام ہمارا کام درود و سلام ہے بابا یہ بابا بابا کی نات سنا رہے تھے آپ تاعت دے رہے تھے تو عرض کر رہا میں نے عرض کیا کہ دونوں جہاں کی عمر ہے لمحہ حضور کا دریائے ہست و بودھ ہے پیاسہ حضور کا اور چھپنا خدا کا ہے نظر آنا حقیقت میں خدا کا ہے چھپنا خدا کا ہے نظر آنا خدا کا ہے پردہ حضور کا ہے نہ جلوہ حضور کا حضور چھپے تو حقیقت میں خدا چھپا ہے حضور کہاں چھپے حضور نظر آئے تو حقیقت میں خدا نظر آیا حضور کا نظر آئے چھپنا خدا کا ہے نظر آنا خدا کا ہے پردہ حضور کا ہے نہ جلوہ حضور کا ہرے تکبیر ہرے رسالہ قدران خضا فقیر آن قدران خضا فقیر آن حجو سرکار حجو سرکار حجو سرکار ہرے تکبیر ہرے رسالہ کس وقت کس جگہ نہیں جلسہ حضور کا کس وقت کس جگہ نہیں جلسہ حضور کا کس وقت کس جگہ نہیں چرچہ حضور کا ماضی جلوس حال ہے جلسہ حضور کا ماضی جلوس حال ہے جلسہ حضور کا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا یقین میرا یقین ممبر سالار انبیاء میرا یقین ممبر سالار انبیاء میرا ضمیر آخری خطبہ حضور کا جو حجت الویدہ میں دیا میرا ضمیر آخری خطبہ حضور کا عرش برین کی عرش برین عرش برین کا عوج مقدر تو دیکھئے عرش برین کا عوج مقدر عوج مقدر کا تو کیا جن کو معلوم ہے بڑھے لوگوں کو تو معلوم ہوگا سنے ان سے پوچھ لیں عرش برین کا عوج مقدر تو دیکھئے عرش کی خسمت کتنی بلند ہے یہ دیکھئے عرش برین کا عوج عرش ہی عوج میں ہے مہنچائی پڑ ہے بات سمجھ میں ہے اس سے اونچی اس کی خسمت عرش برین کا عوج مقدر تو دیکھئے پیدا ہوا ہے چوم نے طلبہ حضور کا عرش برین کا عوج مقدر تو دیکھئے پیدا ہوا ہے چوم نے طلبہ حضور کا بات سمجھ میں آئے ہیں اور بہت سے اشار ہیں چودہ اشار کچھ ہیں مجھے یاد نہیں آرہے ہیں اب انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا یہ سنانے والے کو بھی یاد نہیں ہے کیونکہ نئے نئے شعر بھی ہو رہے ہیں تو کیا عرض کر رہا تھا ہاں یہ کشیر یاد آگیا آپ سنیں گے وقت ہو گیا نا زبی اللہ کا انداز بتا رہا ہے کہ صحیح ہے نا میں نے جو انداز آ میں نے جو سوچا صحیح ہے نا مولانا بھی فرما رہے ہیں کیا عرض کر رہا تھا آنکھوں سے زبان جو کہنی سبتی آنکھیں کہہ ڈالتی ہیں نہیں حقیقت دیکھئے انتظامات کیا ہیں مجھے نہیں معلوم اب میں بولا چل جا رہا ہوں تو کیا عرض کر رہا تھا بول گیا آپ حضرت آہ شیر کی طرف سے توجہ ہڑ گئی آہ آہ عرش بری کا عوج مقدر تو دیکھئے پیدا ہوا ہے چومنے تلوہ حضور کا پیدا ہوا ہے چومنے آہ آہ انشاءاللہ یاد آگیا تو سناؤں گا آہ بعض لوگ ہیں آہ کیا بولنا تھا ٹاپک کیا ہے شیران سنالے کو بیٹھ گئے رہا ٹاپک کیا ہے حضور کی تعریف ٹاپک ہے آہ اور ایک صاحب نے پوچھا مجھ سے مرانی فقدرال حق کی حدیث کا حوالہ نہیں دیا اس حدیث کا بھی حوالہ چاہیے آہ تو سنی ہے آہ حوالہ مانتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے مشکارت میں بھی مل جائے گی مرانی فقدرال حق آہ تو کیا حدیث کر رہا تھا بھول گئے آپ حدیث مجھے یہ میں سمجھا کہ تجھے معلوم ہے اس لئے حوالہ نہیں پیش کیا آج شاہ نہیں معلوم ہے تو پوچھ دس بار بولوں گا ہزار بار بولوں گا اللہ کے کرم سے اس کے حبیب پاک کے صدقے میں تو کیا حدیث کر رہا تھا بھول گئے آپ حدیث خدا نبی کی نبی کو مانگنا خدا کو مانگنا ہی ہے نبی کو پانا خدا کو پانا ہی ہے نبی سے بیعت کرنا خدا سے بیعت کرنا نان چل لے نہیں بولیاسو نہیں بھئی یہ اللہ بولیاسو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے انہا اللہ یبایعون کئنما یبایعون اللہ ید اللہ فوقائدیہن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں حضور سے بیعت کرنے کا استہ انہوں ارادہ کرے اللہ سے بیعت کرنے کا انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا بھائی میں بولتا ہوں بھائی نان چل رہے ہیں سبحان اللہ ایک درخت کے نیچے ایک درخت کے سائے میں وہ مبارک درخت ہائے رسول بھی بے سایہ رسول ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں وہ درخت بھی حضوری کا سایہ ہے اس کا سایہ بھی حضوری کا سایہ ہے یہ کس نے کہا سایہ ہی نہ تھا یہ کس نے کہا سایہ ہی نہ تھا مجھ کو نظر آیا ہر سو تیرا سایہ بے سایہ او سایہ بان عالم امی و دقیق دان عالم بے سایہ ان کے جسم کا سایہ نہیں میرے آقا کے جسم کا سایہ نہیں لیکن سب پر انہی کا سایہ ہے بے سایہ او سایہ بان عالم امی امی کسے کہتے ہیں جو دنیا میں کسی مخلوق سے نہ پڑھے نہ لکھے کسی مدرس میں جا گے جس نے تعلیم حاصل نہیں کی کسی یونیورسٹی میں کسی مکتب میں کسی دارالعلم میں کسی جامعہ میں جس نے داخلہ نہیں لیا پڑھا نہیں کسی مخلوق سے پڑھا نہیں اسے کہتے ہیں امی حضور امی ہے کیوں مخلوق میں کوئی آپ کا استاد نہیں کیوں استاد نہیں اس لیے کہ آپ کا استاد آپ کا خالق ہے حضور فرماتے ہیں علمانی ربی فاحسنت علیمی میرے رب نے مجھے تعلیم دی بہت اچھی تعلیم دی ہم حضور کی تعلیم کی کیا داد دے سکتے ہیں علم کی کیا داد دے سکتے ہیں اب حضور ہی کو کہنا پڑا فاحسنت علیمی علمانی ربی فاحسنت علیمی وعدبانی ربی فاحسنت عدیبی میرے رب نے مجھے عدب سکھایا بہت اچھا عدب سکھایا اب یہ عدب سکھایا بہت اچھا عدب سکھایا یہ بڑا گہرا ماملہ ہے بھائی صاحب وہ شفیق محسونی صاحب تو سننا چاہیں گے حضور کس کا عدب کرے سب ان کا عدب کرنے والے انبیاء تہ کریں زانوں ان کے حضور انبیاء تہ کریں زانوں ان کے حضور زانوں کی وجاہ پہلا کھن سلام جان زانوں کی وجاہ پہلا کھن سلام جس نے یہ سلام کہا اس کی خبر انور بروس کی روح پرفتو پر ہزاروں ہزار سلام تو کیا حضور بھول گیا آپ عدرات یہ عدد فاضل بریل بھی رحمت اللہ اللہ کا سلام حضور کی بارغہ میں محبول ہو گیا کیا عدد فاضل بھول گیا اس طرف آجا ہوں بیعت کر رہے ہیں حضور کا عدب کیا ہے اللہ اکبر وہ اپنے رب کا عدب کرتے ہیں اور کیسا عدب کرتے ہیں ہمیں کیا بولوں کیسا عدب کرتے ہیں یہاں تک تو بول سکا اب اس سے کیا بولوں آگے سب ان کا عدب کرنے والے وہ رب کا عدب کرنے والے سب ان کو جاننے والے وہ رب کو جاننے والے ہمارا عرفان کیا عرفانِ مصطفیٰ ہمارا عرفان عرفانِ خدا حضور کا کام ہے حقیقت میں دیکھئے پھر بھی خانقہ کے بعد نکال لیموں سے حضور پہلو پھر کبھی پوچھ لے نا حضور عدب کرتے ہیں خدا کا تو کس طرح کرتے ہیں حالہ حضرت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں آگے بڑھ جاتا ہوں اشارہ دے دیا دے دیا دیا چل گیا ہے پھر پوچھ لے نا تفصیل وہ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو خریبِ حضرتِ خادر گیا بندہ ملنے کو خریبِ حضرتِ خادر گیا بندہ ملنے کو خریبِ حضرتِ خادر گیا علماءِ باطن میں گومنے جلوائے ظاہر گیا لمحاءِ باطن میں گومنے جلوائے ظاہر گیا لمحاءِ باطن میں گومنے جلوائے ظاہر گیا بندہ ملنے کو خریبِ حضرتِ خادر گیا محاءِ باطن میں بندہ ملنے کو خریبِ حضرتِ خادر گیا علماءِ باطن میں گومنے جلوائے ظاہر گیا علماءِ باطن میں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کھو جھکا تیری آمد تھی جب حضور حضرتِ عبد المطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانِ حالی شان میں پیدا ہوئے وہ شمبے کا دن تھا سہر کے اجالے تھے کملی والا آیا آمینہ کے گود میں چاند آیا تب حضور پیدا ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تاریخ نے دیکھا انسانیت کی آنکھوں نے دیکھا سچائی اور صداقت نے دیکھا حضور تشریف لائے ادھر عبد المطلی کے گھر تو ہم سب خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ دینا خانہ کعبہ جو ہے عبد المطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جہاں حضور پیدا ہو چکے ہیں سجدہ کرتا ہے جھگ داتا ہے تعظیم کرتا ہے کہ سب میری تعظیم کریں میں تمہاری تعظیم کروں گا سب کا میں کعبہ میں یا تم کعبہ تیری آمد تھی کہ بیعت اللہ تیری آمد تھی کہ بیعت اللہ مجرے کو مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیعت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہے بکٹی کہ حرب تھر تھر کر گر گیا تیری حیبتی کے حرب تھر تھرا کر گر گیا آئے 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 خانہ کابا چکے کس کے طرف آئے بندہ ملنے کو خریبے حضرت خادر گیا لمعے باطن میں گومنے جلوہ ظاہر ہوا جلوہ ظاہر رسول اللہ ہیں لمعے باطن میں گومنے گومنے یہ خدا کے جلوہ میں گھو جانا یہ نبی کا عدب ہے ایسے کھونا کہ خدا ہی کا جلوہ نظر آئے نبی کا جلوہ دکھائی نہ دے یہ نبی کا عدب ہے ابھی اس بات سمجھ میں ہانے والی نہیں ہے میں اس موقع پر یہ ہی کہہ سکتا ہوں what can I do یہ بھی سنا دو اب سنا نہ کہہ رہا کیا ہے تو کیا عرض کر رہا تھا پھل گئے آپ حضرت وہ بھی اپنی بات کی تصدیق کے لئے مہر تصدیق علیہ حضرت کی ثبت کی ہے خیر آگے بڑے کیا عرض کر رہا تھا اللہ دعا حقیقت میں کس کی ہوتی ہے نبی کو مانگنا ہے حقیقت میں کسے مانگنا ہے اللہ کو مانگنا ہے تو بیعت حضور سے کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے اللہ فرماتا جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں یقیناً وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اے مصطفیٰ جن لوگوں کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے سب خوران بولے ہیں سب باتاں بھائی نہیں بولتا سب بات نہیں ہے اب جو میرا مجھ سے اختلاف کرے گا ڈائریکٹو خوران سے اختلاف کرنے والا جو خوران سے اللہ کے کلام سے اختلاف کرے گا وہ اور جو اللہ سے اختلاف کرے بات نہیں مانتا اللہ کی تو اب وہ کیا ہوا تو کیا عرض کر رہا تھا مانتے کسے ہیں مصطفیٰ کو آپ دیکھتے کسے ہیں ہر چیز نبی کے نور سے بنی ہے تو ہر چیز میں جلوہ کس کا ہے نبی کا جلوہ ہے سمجھے ہر چیز تو دنیا کی ہر چیز میں نبی کے جلوے آخرت کی ہر چیز میں نبی کے جلوے بات سمجھ میں آئی ہوروں میں غیلمان میں جنت میں نبی کے جلوے دنیا ہاں مانگ رہے ہیں کیا دنیا میں نبی کے جلووں کے سیوہ اور کیا ہے اور آخرت مانگ رہے ہیں آخرت میں نبی کے جلووں کے سیوہ کیا ہے جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے جلووں سے جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے تابہ ہے کلیجے میں اور دل میں مدینہ ہے وہ بھی تھی میری منزل اور یہ بھی ہے میری منزل اور جب دل تھا مدینے میں اب دل میں مدینہ ہے جب دل تھا مدینے میں اب دل میں مدینہ چہرے ذرا ایسے تھے مطلب ختم کرو تمہیں بولے تو ختم نہیں کروں گا کرے تو ختم کر دوں گا مگر میں جان رہا ہوں حالات 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 نہ بدلیں تو اسی بات کا رونا حالات نہ بدلیں شویہ خاور کہتے ہیں حالات نہ بدلیں تو اسی بات کا رونا بدلیں تو بدلتے ہوئے حالات کا رونا حالات نہ بدلیں تو حالات کے نہ بدلنے کا رونا حالات نہ بدلیں تو اسی بات کا رونا بدلیں تو بدلتے ہوئے حالات کا رونا اچھا جناب تو کیا انسکتا تھا یہاں بھی نبی کے جلوے وہاں بھی نبی کے جلوے اور دنیا میں بھی نبی کے جلوے آخرت میں نبی کے جلوے خبر میں نبی کے جلوے مرنے والا مرتا ہے اتنی بڑی مصیبت سے گزرتا ہے تو کچھ اسے انام ملنا چاہیے نا کیا ملتا ہے وہ خبر میں جاتا ہے خبر میں جاتا ہے کیا ہوتا ہے خبر میں فرشتے آتے ہیں آ کے کیا کرتے ہیں ہاں ہاں تین سوال کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا نام ہوتا ہے منکر نکیر مسلمان کے پاس آتے ہیں تو ان کا نام ہوتا ہے مبشیرو بشیر خوشخبری سنانے والے بن کے آتے ہیں آچھا آ کے تین سوال کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں مررب کا تیرا رب کون ہے اس کے بعد سوال کرتے ہیں ما دین کا تیرا دین کیا ہے اس کے بعد سوال ہوتا ہے ما کنت تخولو فی حق حادر رجل تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا what were you telling what were you saying about this person about this personality about this man ما کنت تخولو فی حادر رجل یا ما کنت تخولو فی حق حادر رجل دونوں بھی حدیثیں صحیح معنوں میں اہلِ حدیث اہلِ سنت و جماعت خوصِ عظم فرماتے ہیں تو کیا آج کرتا تھا بھل گئے آپ ادراد بھل گئے کیا تین سوال تیرا رب کون ہے تیرے تیرا دین کیا ہے یہ دو سوال پہلے اس کے بعد تیسرا سوال کیوں یہ دو سوال کس کے صدقے میں ان کا جواب تجھے ملا کس کے صدقے میں دو سوالوں کا جواب تجھے ملا آپ سمجھ رہے ہیں تو جس کے صدقے میں مر رب کا جواب دے سکا میت جس کے صدقے میں مردہ ما دینو کا جواب دے سکا اب اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے ما کنت تقولو فی حادر رجلی اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا دونوں سوال شاٹ مر رب کا تیرا رب کون ہے سوال مختصر کیوں جواب بھی مختصر چاہتا ہے اللہ لمبا نہیں تفسیر کے ساتھ نہیں مبارک بھائی کون ہے میرے پیر بھائی ہیں بس کافی ہیں وہ بینور میں رہتے ہیں ہی وہ فلاں ہیں وہ سو بولنے دلد نہیں مرد رب کا تیرا رب کون ہے ربی اللہ بس جواب ہو گیا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے اس کا جواب کیا ہے دینی علی اسلام علی اسلام دینی میرا دین اسلام ہے شاٹ سوال شاٹ جواب اٹھ جاگ مسافر بھور بھائی اٹھ جاگ مسافر بھور بھائی یہ وقت نہیں جو سوبت ہے میں بچپن سے گنگناتا رہتا ہوں بچپن سے اٹھ جاگ مسافر بھور بھائی یہ وقت نہیں جو سوبت ہے جو سوبت ہے سو کھووت ہے جو جاگت ہے سو پاوت ہے یہ پریت کرن کی ریت نہیں یہ پریت کرن یہ پیار کرنے کا طریقہ نہیں یہ پریت کرن کی ریت نہیں رب جاگت ہے تو صوبت ہے اٹھ جاگ مسافر بھور بھائی یہ وقت نہیں جو صوبت ہے جو صوبت ہے سو خوبت ہے جو جاگت ہے سو پاوت ہے یہ پریت کرن کی ریت نہیں کیا ہے اسلام کیا ہے دین کیا ہے ایمان کیا ہے کیا ہے زندگی نبی سے پیار کرنا خدا سے پیار کرنا اللہ والوں سے پیار کرنا یہی ہے دین اور کیا پریت کرنا مدینے والے سے محبت کرنا اس کے دیوانوں سے محبت کرنا اس کے صحابہ سے محبت کرنا اس کے پیروکاروں سے پیار کرنا تو کیا سکرنا تھا تیسرا سوال تیسرا سوال سوال ہی جنبا ہے ما کنت تقولو فی حق حادر رجولے اس شخص کے بارے میں اس شخص کے بارے میں یہ اشارہ خریب ہے خریب کی چیز کو بتانے کے لیے دور کی چیز کو بتانے کے لیے اس فی حق حادر یہ اشارہ خریب اس میں اشارہ خریب خریب کی چیز کو دکھانے کے لیے فرشتہ کیا کرے گا مدرس میں خبر ہے اس خبر میں میت ہے اس سے پوچھے گا اس شخص کے بارے میں تُو کیا کہتا تھا مدینے کے مدینے میں اگر حضور ہوں یہ اس کیسا بولے گا اس بولنا کیا سمجھے گا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سمجھے نہیں سوچھے نہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے اس سے معلوم ہوا حضور حاضر و ناظر ہیں چانے غوث عظم مسحلہ خوش سرکار بھائی جو جبلاء رسالہ رسالہ رسول اللہ ہواس تو آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے نہیں ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا یہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا کنت تقولو پہلے اس شخص کے بارے میں تو حضور خریب ہیں میت سے خبر میں ہیں دور نہیں اور ایک مثال سے سمجھاتا آپ تو بہت سمجھ جائے تو خون کو تب سمجھتی ایک اور ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اشارہ خریب حاضر میں نے پوچھا مبارک بھائی سے برکت اللہ شاہ صاحب جن کو کہتے ہیں آپ شمین صاحب کے چھوٹے بھائی دیوان صاحب کے بیٹے میں نے مبارک بھائی سے پوچھا کہ مبارک بھائی مدینہ کہاں ہے تو کیا بولیں گے مدینہ یہاں ہے بولیں گے بولیں گے کیا کیوں کہ بنگلور اور مدینہ کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کی مسافت حائل ہے نہیں سمجھ میں آیا گتے ہیں افسوس کی باتیں صاحب محسور والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا اسی زمانے میں محسوریوں نے بہت کام کیا ہے آج بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی تعداد گھٹ کے نئی کے برابر دے گئی بینلور والے آج بھی کچھ کر رہے ہیں محبت پیار کر رہے ہیں لیکن بھرپور پیار نہیں دے رہے ہیں اردو کو مدرسیوں نے تو کیا کیا میں کچھ نہیں کہتا مدرسی کوئی ہوں گے تو درم ہو جائیں گے میری اپنی بستی ہے لیکن نفن کر دی ہے تو کیا سردہ بھول گیا بھدرات جی تو مدینہ یہاں ہے بولیں گے میں یہ پوچھوں گوری پالیم کہاں ہے دیر کلومیٹر کا فاصلہ رہے گا یا دو کلومیٹر کا فاصلہ رہے گا یہاں ہے یہاں ہے بھئی مدینہ یہاں ہے بھلتے ہیں کیوں بہت دور ہے نا بھینگلور اور مدینہ منبرہ کا فاصلہ کتنا ہے چھت سو کلومیٹر ہے کون بولے سوال کیا آپ بولیں گے دھائی ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے ہے نا تو کلومیٹر سے تکیدر کہتے ہیں نا فاصلہ اچھا تو اسے یہاں نہیں بولیں گے تو اب حضور مدینہ ہی میں ہوتے تو اس شخص کے بارے میں بولنا تھا مدینہ میں رہا کر حضور مدینہ سے نظر آتے ویت کو تو فرشتے کیا کہنا تھا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے نہیں خریب نظر خریب سے آ رہے ہیں خریب دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہین دور میں تو ابھی اس بولنا تھا امریکہ کی نیوز یہاں دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی پر تو امریکہ وہاں کیا ہو رہا ہے دیکھو یہ بولیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھو بلیں گے حالانکہ دیکھ رہی سامنے خریب یہ دور ہیں بولنے والوں کی جان پر یہ تلوار ہے یہ میرے آخہ دور بھی ہیں نزدیک بھی ہیں مدینہ منورہ میں بھی ہیں یہاں بھی ہیں اسی لئے اعلیٰ حضرت فاضل بلیل بھی نے کہا کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کیا بات نہیں بھائی ہے سبان اللہ سبان اللہ تو انظر کر رہا تھا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے نہیں کیا کہتا تھا یہ ماضی استمراری ہے یہ سب ہم نہ کیا سمجھ میں آتا ہے ہم نہ ہاں تم نہ سمجھ میں نہیں آتا کوئی اتنے لوگ جمع ہوئے کیا الحمدللہ سب سمجھ میں آتے ہیں تم نہ نہیں سمجھ میں آتا تم نہ سمجھ میں آئے الحمدللہ تو کیا اس کر رہا تھا ما کنت تخول فی حق حاضر رجل اس رجل کے اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور حضور کو مرد کہا کیوں حضور کی بشریت ثابت بے میرسز بشریت ثابت ہو رہی ہے اس مرد کے بارے میں فی حق حاضر نبی نہیں اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے فی حق حاضر نور نہیں اس بشر کے بارے میں تم کیا کہتے تھے حضور کی بے میثل بشریت ثابت ہو رہی ہے مرانی بشریت ثابت ہو رہی ہے اور کیسی بشریت ہے حضور کی ایک آدمے پوری دنیا میں ہزاروں موتیں ہو رہی ہیں ہزاروں کی خبروں میں ایک نبی جا رہے ہیں ایسی بشریت حضور کی ایسی بشریت حضور کی مرانی بشریت حضور کی مرانی بشریت حضور کی خودور کی مرانی بشریت حضور کی خودور کی مرانی بشریت حضور کی سمجھ میں آگئے بات تو عرضہ کر رہا تھا کیا پوچھے گا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتا تھا کہتا تھا ماضی استمراری اسے انگلیش میں کہتے ہیں پاسٹ کانٹینیویس ٹینس پاسٹ کانٹینیویس ٹینس وات ور یو سیئنگ ماضی استمراری کانہ کی گردان کے ساتھ مزارے کی گردان لگا دی جائے ماضی استمراری بن گئی سمجھ میں نہیں آیا سرفوں نہ ہو پڑھنا ہے ہمیں خالی مریدان بن گئے مولویاں بنکو مریدان بنے تو سمجھ میں آتا نہیں تو بھی عالم اگر پیر ہے تو وہ مریدان کو بھی سمجھا دیتا ہے وہ کیا عرض کہتا تھا بھول گیا آپ اجراء تو کیا کہتا تھا یعنی پوری زندگی میں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا سب بول خالی نبی سننا نہیں ہے مقصد تو کیا کیا حضور کی تعریف کرتا تھا کیا کیا مانتا تھا سب بیان کر حضور کو نہیں دیکھ کر بیان کر رہا تھا آپ دیکھ کر بیان کر ان کے سامنے بول تعریف کر کیا کیا بولتا تھا بول سننے کے راستے موجود ہیں بول سنا ان کو تو میں اللہ کا مظہر کامل مانتا تھا اللہ کا مظہر اتم مانتا تھا اللہ کا مظہر ذات مانتا تھا ان کو خدا کے بعد سب سے بزرگ مانتا تھا یہی وہ ہے نا جن کا میں دیبانہ بن گیا تھا میرے باپ نے میرے باپ نے میری ماں نے جناہی اسی لیے تھا نا ان کا دیبانہ بنانے کے لیے جو یہاں تبستم ریز ہیں ان کے تبستم کو میں جانتا تھا ان کی مسکراتوں کو جانتا تھا یہی تو میرے سہارا ہے یہی تو ہے انہیں کی تمہیں دعائیں مانتا تھا انہیں کو تمہیں خدا سے مانتا تھا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب کچھ سب کچھ خدا سے مانگ لیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد تو کیا کھڑا تھا بھول گیا بھدرا جی اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا زندگی بھر کیا بھولتا تھا بھول یہ تو شفیو المزنبین ہیں فرشتہ تم بھی ان کے نور سے بنے ہو ہر چیز حضور کے نور سے بنی بولو بات بولو کیوں بنی اس لیے کہ حضور اصل ہیں ہر چیز فراہ ہیں حضور اصل ہیں اصل فراہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی فراہ اصل کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہر چیز کی اصل حضور ہیں ہر چیز حضور کے نور سے بنی ہے ہے نا انگوٹھی خراب ہو گئی سونا خراب ہوا تو انگوٹھی خراب ہوگی سونا خراب ہوئے بغیر انگوٹھی خراب ہو سکتی ہے سونا چپکے بغیر انگوٹھی چپک سکتی ہے تو معلوم ہوا فراہ کو اصل تکلیف دے سکتی ہے فراہ کا نقصان اصل کر سکتی ہے فراہ اصل کا نقصان نہیں کر سکتی سمجھتے ہیں کیا بھائیان سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو اب جہنم کس کے نور سے بنی ہے حضور کے نور سے حضور کے نور سے اب امتی اگر جہنم میں بھی گیا تو نور مصطفیٰ کو جہنم پر کنٹرول ہے وہ چاہے تو جلائے وہ نہ چاہے تو نہ جلائے بولنے کی بات نہیں مگر حضور کو راضی کرنا ہے اگر حضور ناراض ہوئے تو تو ان کی زندگی پر صیرت مخدسہ کے سانچے میں خود کو ڈالنا ہے بات سمجھ میں آپ خدا کے پرحسگار بندے بن جائے تو حضور راضی ہیں تو کیعر سے رہا تھا بل گئے آپ حضور آئے آئے تو فراہ اصل کو نقصان نہیں پہنچا سکتی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بندگاہ نے خدا کیعر سے کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرشتے عذاب دیں گے ارے جہاں حضور آ جائے اور وہ ہو بھی آپ کا چہیتہ فرشتے عذاب دے سکتے ہیں فرشتے کس کے نور سے بنے ہیں فرشتے کس کے خادم کس کے اشارہ عبرو پر عمل کرنے والے کس کے احکام پر عمل کرنے والے فرشتے حضور آ گئے ہیں اب حضور کے سامنے فرشتے عذاب دیں گے نہیں حضور چلے جائیں گے بعد عذاب دیں گے حضور چلے جائیں گے کہاں ہیں ثابت کر خابر میں ہوں گے یہ تو ثابت ہے چلے جائیں گے کہاں ہیں ثابت کر بھائی سوال کر رہا ہوں بھائی آؤ اپنی کتابوں کے ساتھ آؤ آؤ اپنے لکریشن کے ساتھ آؤ آؤ اپنی دینی معلومات کے ساتھ آؤ آؤ اپنی لائبریریوں کے ساتھ آؤ آؤ اپنے متعلق کے ساتھ آؤ اپنے مطالعے کے زور پر میں سوال کا جواب دو ہاں ہاں کیا بات ہے سرکار کیا بات ہے سرکار کیا بات اللہ رسالہ رسال اللہ مان اللہ وہ آواز بھی آگئی جو آواز نہیں آئی تھی ابھی آئی ہے تازہ دم آئی ہے تو کیا عرض کر رہا تھا حضور ہوں گے وہاں یہ حضور کی تعریف کر رہا ہوگا جوتیاں کر رہا ہوگا نبی کی ناتھ ہو رہی ہے تو یہاں دولت لٹا رہے ہیں وہاں ناتھ ہوگی تو نبی دولت لٹائیں گے شفاعت کی اور فرشتوں کے مجال کے حضور ہاں تکتے ہیں ماریں گے سمجھ گیا آپ مان کنت تخولو فی حاضر رجل اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا تو بول تو وہاں ناتھ سنانے والا شاعر ناتھ بولے گا جو میلاد کی محفیلوں میں ان کی تعریف کر رہا تھا میں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا حضور آپ سے کہا رہا ہوں حضور ممکن ہے ممکن ہے کہ تصدیق کرتے جائیں صدق تھا صدق تھا صدق تھا ترس کا تو نزد کا تو نزد کا یہ بڑے مزے کی عید کا دن خبر کی پہلی رات پر خربان عید کا دن ارے دنیا کی ہزاروں خوشیاں یہ حضور کے دیکھ جلوہ دیکھنے کی خوشیوں پر خربان اور بندگانِ خدا عرض کر رہا تھا تو بندگانِ خدا یہاں بھی ان کی ان کے نور کے جلوے وہاں بھی ان کے نور کے جلوے بات سمجھنے ہیں یہاں کے جلوے اور وہاں کے جلووں میں فرق کیا ہے فرق کیا ہے یہاں کے جلوے یہ سلسلہ ختم ہونے والا وہاں کے جلووں کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا اور یہاں کے جلووں سے زیادہ اوہ خیمتی زیادہ اور بہار والے جلوے وہاں کے یہ جلوے دیکھ کر بھی دوسرے جلووں کے طرف آمادہ ہو سکتا ہے لیکن وہ خیامت میں اس کے بعد دیکھ جانے والے جلووں کو چھوڑ نہیں سکتا انسان اسی لئے کہا کہ لہم القلد وہ ہمیشہ رہیں گے اب بندگانے خدا وقت ختم ہو گیا کہ کیا عرض کر رہا تھا بھل گیا بدرات اردو کو فروغ دیجئے ہمارا دینی تشخص باقی رکھنے کے لئے اپنی شناغت باقی رکھنے کے لئے علوم دینیاں کو زندہ رکھنے کے لئے اب میں کیا عرض کروں خیر اس طرف مجھے جانا نہیں اردو کی بھی تبلیغ کرتا ہوں اردو کی تبلیغ کیونکہ یہ بھی دین کی تبلیغ ہے کیا عرض کر رہا تھا ہر چیز نبی کے نور سے بنی بات ختم کر رہا ہوں بہت جانا تھا بہت دور صرف یا ایوہ النبیوں میں بات رہ گئی اگر ٹائم دیتے تو صبح تک بلتا ہوں لیکن مجھے بھی جانا ہے کل وہاں تقریر حیدر آباد میں ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گیا بدرات پولیس کا پنائے ہیں ہمارے کارپوریٹر سب موجود ہیں مت گھب رہے آپ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا جی ہر چیز حضور کے نور سے بنی ہے ہر چیز ہم نے دیا کیا دیا سب دیا رہے ہیں ہر چیز دیا خدا نے تجھے مگر تجھے معلوم نہیں جیو میں پیو آیا تھا مجھے معلوم نہ تھا جیو میں پیو آیا تھا مجھے معلوم نہ تھا اور آشکار آنہا تھا مجھے معلوم نہ تھا ہر چیز کی اصل ہر چیز کا مصدر ہر چیز کا ممبا ہر چیز کا سرچشمہ ہر چیز کا سورس ابھی نہیں سمجھے انگریزی پہ بلتا ہوں ہر چیز کی اصل ممبا سرچشمہ حضور کی ذات سلاللہ معنی بولیا بھئی اللہ کی حبیب نے فرمایا آنا من نور اللہ وکل شیئی من نور میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شائے ہر مخلوق اللہ کی جو میرے سوا ہے وہ میرے نور سے بنی تو ہر چیز کس سے نکلی حضور کے نور سے نکلی ہر چیز کا مصدر منبا کس کی ذات حضور کی ذات ہر چیز ان سے نکلتی دولت ان سے شہرت ان سے مقبولیت ان سے نماز ان سے روزہ ان سے زکاة ان سے نجات ان سے درجات ان کے جنت کے درجات حضور کے نور سے بنے ہیں جنت کی خوشیاں حضور کے نور سے بنیں ہیں حضور کا نور نہ ہوتا تو جنت نہ ہوتی اور حضور کے نور سے اگر نہ بنتی تو جنت جنت نہ ہوتی دوزخ ہوتی ایک جملہ کیسا سنا دیا یہ یہیں تک نہیں ہے یہ بات پوری دنیا میں پھیلتی ہے ہماری تقریر کی تو کیا عرض کر رہا تھا الحمدللہ ماشاءاللہ حضا من فضل ربی تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا ہر چیز کی جس ہر چیز ہر چیز جس چیز سے ملتی ہے وہ حضور کی ذات ہے نا اب وہ حضور کہا تجھی میں ہے جگر ایک حسنِ موتبر پنہا تجھی میں ہے جگر ایک حسنِ موتبر پنہا تجھی میں ہے جگر ایک حسنِ موتبر پنہا بہار دربر و میخانہ در نظر پنہا بہت اشارہ پیہم مگر لطیف ترین ہزار ہاں نگہ ملتفت مگر پنہا آم اللہ آم اللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کچھ ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم میں کچھ ہے تو حضور ہر چیز کی اصل ہے ہر چیز ان سے ملتی ہے اور بغیر مانگے کے ملتی ہے ہمیں سانسیں ملیں کس سے ملیں حضور سے مانگے ہم نے حضور نہیں تو بغیر مانگے ہر چیز جو دے ہیں وہ حضور کہاں ہیں وَعْلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تم ہی میں ہے ہر چیز حضور سے نکلنے والی بنا کر حضور کو ہم میں رکھ دیا اب بتا خدا نے کیا نہیں دیا ایسا محمد الرسول اللہی کو اپنی مخلوقات کو دے دینے والے کو خدا کہتے ہیں رحمان کہتے ہیں اللہ کی ہر دین جس کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے وہی ہم میں رکھ دیا اسی کو ہم میں رکھ دیا کوئی آدمی اپنے کام کو چھوڑ کے رہتا نہیں برسوں تقریل ختم کر رہا ہوں یہ تو سمجھ لیں گے نا اب ذرا موٹی بات کرتے ہی وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے جسے خابل سمجھا وہ کب سے بڑا تو کیا انس کر رہا تھا ایسی گفتگو کرتا ہوں میرے سب کی سمجھ میں آ جائے تو کیا انس کر رہا بھول گیا آپ حضرت انیس سو سی سے گل رہا ہوں نینٹین یائٹی بولتے بولتے بولنے کا ڈھنگ بھی آ گیا ہر طرح سے ہر پہلو سے سمجھانا بھی آ گیا یہ مصطفیٰ کے در کی بھیق ہے غوث پاک کے نام کا صدقہ ہے میرے خاجہ پیا کے عجمیر کی گلیوں کی دھول کا صدقہ ہے وہ کیا بول گیا تھا بول گیا آپ ایک آدمی شاعر ہے اسے کہہ دیا گیا شیر نہیں سنانا شیر نہیں لکھنا لکھے چھاپنا نہیں سنانا نہیں وہ بلے گا یہ تو موت سے بتر زندگی ہے میری ایک آدمی گریٹ اوریٹر ہے سپیکر ہے اس سے کہہ دیا تو تقریر نہیں کرنا کئی نہیں کرنا نہ خلوت میں نہ جلوت میں نہ گھر میں نہ مکان میں نہ دکان میں نہ بازار میں نہ کسی سٹیج پر آنا تقریر نہیں کرنا ایک ہے ڈاکٹر ڈاکٹر یوں نو جی ڈاکٹر جانتے ہیں نا عربی میں کہتے ہیں اسے دکتور یہ دکتور ہے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب ہیں الوپیتک کے ڈاکٹر ہیں یہ مبی بی ایس پڑی ہے ایم ڈی کی ہے 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 نا کئی شعبے ہیں سپیشیلیٹی کوئی نیورولوجسٹ ہے کوئی جو ہے نیفرالوجسٹ ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے کوئی ڈی جیو ہے بہت اور ڈاکٹرز ہیں مختلف ڈاکٹر نہیں سمجھنے ہیں آپ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن آپ سمجھنے کا وقت سننے گئے وقت نہیں تو سمجھنے کا وقت کیا ہے لوگ کیا یاد کریں گے ہمیں کیا تھے ہم لوگ لوگ کیا یاد کریں گے ہمیں کیا تھے ہم لوگ پڑھ لیا کرتے تھے احباب کے ماں تھے ہم لوگ اپنے بارے میں رہے غنچائے لب بستا مگر عمر بھر مسلے درے میں قدوا تھے ہم لوگ یہ تو سمجھے نہیں آپ اچھا تو کیا عرص کر رہا تھا یہ عرص کر رہا تھا کہ نہیں سمجھنا تو جس کام کے لئے جسے بنایا وہ کام اللہ نے بنایا اس کام سے اسے روک دیا جائے تو کیا بولے تھا حضور کو کس لئے بنایا یہ بھی بول دیتا ہوں حضور کو کس لئے بنایا حضور کو کس لئے بنایا اللہ سے لینے کے لئے اور اللہ کی مخلوق کو دینے کے لئے اللہ سے لینا اللہ کی مخلوق میں بانٹنا اللہ سے لینا اللہ کی مخلوق کو دینا انہر سے لین ہے تیری ادھر کو دین ہے تیری وہ جو چھولی بھر ہی لیتا ہے جو اس دربار آتا ہے عالی حضرت فاضلِ بلیل بھی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واسل ادھر مخلوق میں شامل خواسز برزخِ کبرا میں ہے حرفِ مشدد کا غالباً عالی حضرت کا نہیں ہے اگر ہے تو صحیح نہیں ہے تو میری غلطی ہے رنگ تو عالی حضرت کا ہے میرے والدِ گرامی بہت سناتے تھے یہ شیر ادھر اللہ سے واسل ادھر مخلوق میں شامل خواسز برزخِ کبرا میں ہے حرفِ مشدد کا تو کیا عرض کر رہا تھا سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں کوشش کرتے تو آ جاتا تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ ادھران اللہ نے حضور کو پیدا ہی کس لئے کیا ان کے لئے ان کو پیدا نہیں کیا آیا آیا خدا سے لینا مخلوق کو بھاٹنا خدا سے لینا مخلوق کو دینا کب سے کر رہے ہیں میں تھا نہ میرا باپ تھا نہ کوئی تھا نہ زمین تھی نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ ہوائیں نہ فضائیں نہ موسم نہ برگوبار نہ انسانات نہ ہیوانات کی کائنات نہ نباتات نہ جاو کچھ بھی نہیں تھا نہ ہی تھا نہ آ تھا نہ چنی تھی نہ چنا تھا کچھ بھی نہیں تھا جب حضور پیدا ہو گئے پیدا ہو کر کیا کام سے پیدا کیا مصطفیٰ آپ مجھ سے لیتے جاؤ بانتے جاؤ سمجھ میں آ رہی ہے ہر چیز کو وجود دینا خدا سے لے کر حضور کا کام عنا دینا خدا سے لے کر حضور کا کام حیات دینا خدا سے لے کر حضور کا کام ہر مخلوق کو ارادہ دینا اللہ سے لے کر حضور کا کام خدرت دینا حضور کا کام سماعت دینا بسارت دینا کلام دینا حضور کا کام اور ہر چیز کو حیات دینا جب حضور کا کام ہے اللہ سے لے کر دینا تو اب حضور ہی اگر خدا نخستہ ختم ہو گئی ان کی حیات کا سلسلہ تو سب کو حیات بانٹنے والے نا اگر ان کی حیات ہی ختم ہو جائے تو اگر حضور کی حیات کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو ہم سب ختم ہو جاتے ہیں ہم ہوتے ہی نہیں موجود تو معلوم ہوا حضور پر ایک لمحہ موت کا تاریخ کیا گیا حیات ان کے لیے ذاتی چیز موت اضافی چیز ایک لمحے کے لیے موت تاریخ کی گئی تاکہ یہ بتانا مقصود ہے خدا ہے جو مرتا نہیں یہ مصطفیٰ ہے جو جینا بھی جانتا ہے مرنا بھی جانتا ہے اور اس کا مرنا جو ہے ایک لمحے کے لیے ہے اور اس کے بعد پھر ان کو حیات سابقہ مل گئی اور حضور پر موت تاریخ کیوں کی گئی یہ بتانے کے لیے خدا ہے جو کبھی مرتا نہیں یہ مصطفیٰ ہے جو مر کے بتاتے ہیں کہ میں بندہ I am not Allah ان کی عبدیت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو موت کا جان پینا پڑا وہ بھی ایک لمحے کے لیے ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضب سابق اور جب لمحہ موت کا تاریخ ہوا حضور پر موت تاریخ ہوئی اس وقت بھی وہ جسم کے اعتبار سے موت ان پر تاریخ ہوئی روح کے اعتبار سے ان کی روح زندہ ہے نور کے اعتبار سے وہ ان کا نور زندہ ہے اور اس وقت بھی لوگوں کو حیات بانٹ رہا ہے یہ سب سمجھ میں نہیں آتا نہیں سمجھ میں آتا آپ بات بولیں منجھ پہلے معلوم ہے تو کیا آج کر رہا تھا بھل گیا آپ ادھراب جب حضور پر وفات تاریخ ہوئی ایک لمحے کے لیے اس لمحے میں بھی حضور حیات سپلائی کر رہے تھے یہ کیسی موت ہے نہ ان کی حیات کے جیسی کسی کی حیات نہ ان کی وفات کی طرح کسی کی وفات تو سمجھ میں آگئی بات اب موت سے ڈرنا کیا ہے جب حیات دینے والا اپنے اندر ہے تو سب کچھ نمازنے والا اپنے اندر ہے اب وہ ہے نا آئے آئے روٹی کھانے والا جہاں بھی ہوگا روٹی کھائے گا پنجاب کا آدمی ہے جہاں بھی ہوگا روٹی کھائے گا وہ چاول نہیں بنگال کا ہے روٹی کو دیکھے گا بھی نہیں چاول کھائے گا آپ سمجھنے ہیں نہیں جہاں بھی ہوگا مسلمان ہوگا یا اللہ بولے گا سنی ہوگا یا خوص اس کا کام ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو حضور کا کام کیا ہے اللہ سے لینا دینا ان کا کام ہے وہ کام رکھنے وہ اپنا کام چھوڑ کے تو نہیں رہیں گے جہاں رہیں گے تو حضور کیا کر رہے ہیں ہم کو دینے کے لیے ہمارے اندر آئیں یہاں میں آیا اسٹیج پر کیوں آیا چاہ پینے کے لیے نیاز بھائی ہمارے نیاز بھائی چلے گئے نیاز بھائی خوال اے خوال نہیں بھائی نات خان کہاں چلے گئے سوری سوری اللہ سورے بھائی آپ دیکھو یہ آپ کو سورے ہی بول رہے ہیں ہاں تو کیا آپ ان کو دیکھ لیں بعد اب نہیں جلسے کے بعد ہاں تو کیا اس کا بیتہ بھول گئے یہاں آیا کئی کو آیا کچھ بلتے نہیں تخریر کرنے کے لیے آیا ہے نا یا تخریر نہیں کر آتے مجھے ایسا لاکہ تخریر نہیں کر آئیں ایسا ہوتا اللہ نے ہمارے اندر حضور کو رکھا ہے کیا کرنے اللہ جو بھی ہم کو دیتا ہے لے کر ہم کو دینے ہم دیریک اللہ سے لے نہیں سکتے تو جو کچھ ملنا ہے ان سے ملنا ہے وہ ہی اپنے اندر ہے تو آپ گھبرانے کی کیا ضرورت صحت نہیں ہے تو مانگ لو میرے آقا صحت دے دو نہیں دے تو تب پوچھو مجھ سے علیہ علم نہیں ہے تو علم مانگ لو حیات نہیں ہے تو حیات کی خواہش ہے تو درازی عمر مانگ لو کیا مانگنا ہے محمد الرسول اللہ سے مانگ لو اسی لیے وہ دینے والے اسی لیے دور نہیں رکھا وَعَلَمُوا اَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ بینک کو جا کے لینا کرفیو ہے تو جا نہیں سکتے لیکن مصطفیٰ سے ملنے کے لیے کرفیو ورفیو کچھ بھی نہیں کوئی رکاوٹ نہیں دل کے آئی ہے تصمیرِ یار جب ذرا گردن جھگا لی دیکھ لی وَعَلَمُوا اَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ایسا نبی دیا جو ہماری جان سے زیادہ ہم سے قریب ہے نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے تو اب اللہ نے سب کچھ نواز دیا دونوں جہاں سے کر دیا خالق نے بے نیاز جھولی میں میری ڈال کے ٹکڑا حضور کا وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس سے زیادہ محمد 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 رشی مشیر یا مولا صلی برسل تحریم آبدا مولا مولا صلی برسل وصلی برسل تحریم اربدا مولا حبیر یا نبی صلی برسل صلی برسل عشان مولا 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 صلی برسل تحریم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیہ 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 وبرکاتہ قُل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفواً احد ان اللہ و ملائکتہو یو صلح کا بہتہ ولا خوفاً إلا آمنتہ ولا حقاً من حقوقك وحقوق عبادك إلا دیتا ولا حاجتاً من حوائی الدنیا والآخرة إلا قضیتا یا رحمہ الرحمن طرفنے قرقنے کی توفیق دے دلے مرتضا سوزے صدیق دے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں حرام اور لہدہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں پالنے والے ہمیں توفیق دے ہم نے جو بس سنا ہے اس پر عمل کریں پردگارہ اپنے حبیب کے عشق کی لاؤ بڑا دے مولا پردگارہ اہل سنت و جماعت کے آخائق پر ہمیں ثابت خدم رکھ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ برش دے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ برش دے اس گناہ گار کے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ برش دے ان نیکوں کے صدقے میں مولا ہم بروں کی دعا سن لے مولا تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ برش دے آئندہ کے گناہوں سے ہمیں بچا لے مولا ہمیں پابندے سوم و صلاة کر ہمیں پابندے سوم و صلاة کر ہمیں پکہ نمازی بنا دے وہ نماز پڑھنے والا ایسی نماز پڑھنے والا بنا دے جو نماز تیری بارگاہ میں خبولیت حاصل کرے صدیق اکبر کی بتائی نماز پڑھنے والا بنا دے کہنے والے کہ صدقے میں ہمیں بھی نمازی بنا دے اے اللہ ہمیں روزدار بنا دے ہمیں نیکوں میں شامل فرما عبران میں شامل فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہ بغض دے ہماری اولاد کو صحیح نقی رسنی بنا عاشق رسول بنا سب کو عاشق رسول بنا عشق رسول کی زیاد اور دن دونی کر دے مولا جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضون کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضون کرے خدا جس کو درد کا مزا نازے دواغ اٹھائے توں اے اللہ ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی اتا فرما ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی اتا فرما ہمارے مرومین کی مفیرت فرما میرے ازدرالے تاریخت مدنی شاہ صاحب کے اقوہ بلند درجات اتا فرما ان کے والد جنابی ان کے چچا دیوان صاحب تو مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مبارک ہاتھوں سے جامعہ کاؤسر پینہ نصیب فرما ہوں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروس اطاق فرما آمین آئے اللہ ہمارے جتنے بھی برادرانے تاریخت تیری والدہ میں پہنچے ہیں انہیں سہادتوں سے مالا مال کرنا انہیں زندگی کو کامیاب کر دے